لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند ایک سوالات سامنے آئے ہیں ان کو مختلف دروس کے زمن میں ہم لیں گے ان کا تعلق ہیڈڑوں سے خسروں سے ان کو مرت بھی کہا جاتا ہے ان سے ہے تو اس زمن میں جو پہلا سوال آیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر ایک ایک کر کے باقیوں کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہیڈڑوں کی نماز جنازہ ہے یا نہیں اگر ہے تو کن صورتوں میں بھئی دیکھیں ہیڈڑا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ انسان نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے وہ انسان ہے ہیڈڑا ہوتا کیا ہے اور اس کے کس وجہ سے وہ ہیڈڑا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے اور ہیڈڑوں کے معاملے میں شرعی احکام کیا ہیں ان تمام کو میں اگلے دروس میں دیکھوں گا کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں کچھ جہلا ہیں جاہل ہیں جو معذر اللہ قرآن پر تنقید کرتے ہیں کہ بھئی قرآن نے تو عورت اور مرد کی بات کیے ہیڈڑوں کی بات ہی نہیں کی اور انہیں تھرڈ جنڈر کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے یہ جو تھرڈ جنڈر کہہ کر انہیں مخاطب کیا جاتا ہے یہ تو خود بزاد پر خود سائنس کا مزاق اڑانا ہے اس پر میں پھر تفصیل سے بات کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں بس بات بنا کے ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں پڑھتے ہیں لکھنے کا رواج نہیں ہے تحقیق کا رواج نہیں ہے کہ میں چیزوں کی تہہ تک پہنچوں ان کو سمجھوں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے یہ انسان ہے اور اگر تو یہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی خواہ وہ فاسق ہو یا فاجر ہی کیوں نہ ہو فقہ کرام نے جن لوگوں کی نماز جنازہ سے جن کو مستثنہ قرار دیا ہے وہ یہ نہیں ہے ہیڈڑے اگر ہیڈڑا مسلمان ہے تو اس کی بالکل نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور پھر اس کے اوپر بازابتہ فتاوہ موجود ہیں ادر المختار معا رد المختار میں وجود ہیں وما لینا اللہ بلاغ